بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی آئے حسینی آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے اور فرسٹ او فال تینکیو بھیری مجھ جناب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں چیز کے لیے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ایک ٹویٹ کی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان موہین خان صاحب کے فرزن نے اور انہوں نے اپنے پیشن کو جناب ڈسکرائب کیا میں بلکل بے چینی کے ساتھ منتظر ہوں پاکستان ٹیم سے کھیلنے کے لیے بلکل یہ ان کی رائے ہیں اور ہر آدمی کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہیں لیکن میں یہ سوچ رہا تھا اس ٹویٹ کو دیکھنے کے بعد کہ جناب پاکستان میں کرکٹ اتنی سستی ہو گئی ہے پاکستان میں کرکٹ اس انداز میں چل رہی ہے ایک فرسٹ کلاس میچ کا تجربہ ہے آزم خان کے پاس دو سیزن انہوں نے پاکستان سوپر لیگ کے یہ بات ہم لوگ کرتے رہے ہیں کہ جناب ایک پاکستان سوپر لیگ کی کارکردگی کے اوپر ہم کسی کو بھی پاکستان سے کھلا دیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے لیکن آزم خان لنکا پریمیر لیگ میں کھیلے جنہوں نے ان کو سلک کیا یہ ان کا ثواب دیدی اختیار تھا پھر وہ ٹی ٹین لیگ ابودابی میں کھیلے اور اس کے بعد ان کے جو تایاں ہیں ندیم خان وہ جناب ہائی پرفارمنس سینٹر میں ڈائریکٹر ہیں آزم خان اور سوہیب مقصود جو پاکستان کے لیے دوہزار پندرہ ورلڈ کپ کھیلے ہیں وہ جناب ہائی پرفارمنس سینٹر میں بلائے گئے ان کی فٹنس کے اوپر ان کی سکلز کے اوپر کام کرنے کے لیے میں نے ندیم خان سے پوچھا کہ آپ کو اور لوگ نظر نہیں آ رہے تھے فرس کلاس کرکٹ میں کارکردگی دکھانے والے قومی ٹیم سے ڈروپ ہونے والے تجربے کار کھلاری تو انہوں نے کہا دیکھیں میرا کام فیسلیٹیٹ کرنا ہے پہلے جو بھی لوگ ہوتے تھے نیشنل ٹرکٹ اکیڈمی میں لائک مدستن نظر صاحب ٹومسٹر کرکٹ ہارون رشید دیکھتے تھے تو وہ کیمپ ارینج کرتے تھے اب یہ کام میں نہیں کرتا میرا کام فیسلیٹیٹ کرنے کا ہے چیف سلیکٹر عحمد وسیم صاحب انہوں نے جناب دو کھلاریوں کو ریکومنٹ کیا میں نے ان دو کھلاریوں کو بلایا اور جب میں نے وسیم سے بات کی تو وسیم کا کہنا یہ تھا کہ ہم مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہیں بہرحال جناب اس تمام صورتحال میں اگر ہم اب بات کرتے ہیں تو افسوس کا پہلو یہ ہے کہ ایک بار پھر تابش خان جو کہ فرس کلاس کرکٹ میں وکتوں کے امبار لگا چکے ہیں بارہ دسمبر نائنٹین ایٹی فور کو پیدا ہوئے اور اس سال بارہ دسمبر کو وہ اپنی سینتیسوی سالگرہ کا کیک کٹیں گے چھتیس برس کے وہ ہو چکے ہیں اور وسیم جو کہ پاکستان کریٹ ووٹ کی سیلیکشن کربیٹی کے سر بنا ہے ان کو ڈیفینیٹلی ہم کریڈٹ دینا چاہیں گے جو انہوں نے تابش خان کو جو ہے منتخب کیا پاکستان کی ٹیم کے لیے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں ٹھیک ہے دو میچوں میں ان کو موقع نہیں مل سکا زمبابوے کے خلاف بھی وہ منتخب ہوئے لیکن یہاں پر ان کی ٹیم میں جگہ بن نہیں پائی بنائی جا سکتی تھی بن سکتی تھی یہ بھی سوال ہے اور تابش خان ایک بار پھر انتظار کر رہے ہیں تابش خان ایک بار پھر منتظر ہیں اور ایک ٹوئٹ ڈیکھنے کا اتفاق ہوا اس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا یہ تابش خان کی انسلٹ نہیں ہے کہ ہمارے جو کومنٹیٹر تھے جو اس وقت زمبابوے کے خلاف سیریز میں ٹیلی ویژن پر کومنٹری کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب جو اس وقت پاٹسان زمبابوے ٹیس ماتچ میں ہرارے سپورٹس کلپ ٹرکٹ گراؤن پر امپائرنگ کے فرائز انجام دے رہے ہیں وہ تابش خان سے چھوٹے ہیں وہ انٹرناشنل ڈیبیو کر گئے ہیں تابش خان کب ڈیبیو کریں گے یہ ان کی رائے تھی آپ اس کو تنقید کے زمرے میں بھی لے سکتے ہیں آپ اس پر سوال بھی اٹھا سکتے ہیں بہرحال تابش خان فل حال سٹل ویٹنگ دو ہزار دو میں جناب تابش نے فرس کلاس ڈیبیو کیا اس اعتبار سے انیس سال ان کو ہو گئے ہیں فرس کلاس کرکٹ کھیلتے ہوئے اس دوران 137 فرس کلاس میچ ستائیس ہزار چھے سو ساگ گیندے کر کے چودہ ہزار پانس سو تیس رنز دیئے پانس سو اٹھانوے وقتیں حاصل کی چوبیس آشاریہ دو نو ان کا اوسط اور ایکانومی ریٹ 3.15 اور 29 ٹائم انہوں نے اننگ میں چار سے زیادہ وقتیں حاصل کی رکھ کی ہیں اب یہاں پر دل جناب اس لیے کرتا ہے کہ ایک فرس کلاس میچ کھیلنے والے عبداللہ شفیق جو ہیں وہ اس وقت زمبابی میں موجود ہیں دس سال انتظار کرنا پڑا فواد عالم کو ایک بار پھر تیسٹ ٹیم میں واپس آنے کے لئے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو اس بار فرس کلاس سیزن میں سب سے زیادہ رنز اسکور کرنے والے کامران غلام جو ہیں وہ ٹیم میں حاصل نہیں کر سکے اور اس بارے میں چیف سریکٹر کا کہنا یہ ہے کسی حد تک ان کی بات سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں کہ جس نمبر پر کامران غلام کھیل رہے ہیں وہاں پر ہمارے پاس لڑکے موجود ہیں لیکن یہاں پر آپ ان کو اسکورڈ میں رکھ سکتے تھے یہ میرا سوال ہے تابش کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ واضح طور پر لگ رہا ہے ٹیم میٹ ڈالتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ تابش جو ہے وہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے فائیو نائنٹی ایٹ فرس کلاس وکٹیں انیس سال کا تجربہ اب اتنا بھی ہلکا بولر نہیں ہے کہ زمبابوے کے بیٹسمن اس کو یہ جا وہ جا اس کو اس طرح ماریں گے آپ نے جناب چند فرس کلاس میچوں کے تجربے پر موسیٰ خان کو آسٹیلیا میں ڈیبیو کرا دیا نسیم خان کو آسٹیلیا میں ڈیبیو کرا دیا پھر اس کے بعد نیوزلینڈ میں ان کو کلایا پھر اس کے بعد ان کو اپنے انگلینڈ میں کلایا کہا ہے اب وہ اب تو وہ ٹیم میں بھی نہیں ہے تو جناب اسی لیے یونوس خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرس کلاس کرکٹ کو عزت دیجئے فرس کلاس کرکٹ کو کھیلنے والے کھلاڑیوں پر انحصار کیجئے اعتبار کیجئے کیونکہ جو فرس کلاس کرکٹ کی بھٹی میں اپنے آپ کو پکاتا ہے فرس کلاس کرکٹ کھیلتا ہے اور وہ جناب پھر آپ کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں کچھ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن یہاں پر یہ چیز ہم بہت زیادہ مس کر رہے ہیں اور بہت سارے ایسے کھلاڑی جو جناب آج پاکستان کرکٹ میں کہیں ہے نہیں آج پاکستان کرکٹ میں کہیں کھیلتے ہوئے میں دکھائی دے نہیں رہے ان کو جناب تابش خان اور تابش خان جیسے فرس کلاس پرفارمر پر بہت زیادہ فوقیت دے کر پسند نا پسند پر پاکستان ٹیم میں کھلایا جاتا رہا تابش خان کھیل جائیں گے تو جناب کوئی پاکستان ورلڈ چی ایمکن نہیں بن جائے گا تابش خان کھیل جائیں گے تو جناب کوئی مارکہ سر نہیں ہو جائے گا لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آپ ڈومیسٹک کرکٹ کو رسپیکٹ دیں اب تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے دپارٹمنٹ کرکٹ کی جگہ لے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے دپارٹمنٹ کرکٹ کی جگہ اپنے فرس کلاس کی چھے ٹیموں کو رکھ دیا ہے اب پاکستان کرکٹ بورڈ ایک عرب سے زیادہ روپے جو ہے وہ دو سیزن میں لگا چکا ہے اس سیزن میں پھر پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ایک عرب سے زیادہ روپے خرچ کرے گا تو بھائی جب آپ کہیں انویسمنٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ انتظار بھی کرتے ہیں اب آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہ فرس کلاس کرکٹ میں تو تابش کھیلے نہیں ہیں بھائی دیکھیں پروڈکٹ تو وہ فرس کلاس کرکٹ کی ہی ہیں بہرحال وہ پاکستان ٹیم میں اسکارڈ میں جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اب اتنے برے بولر بھی نہیں ہیں کہ آپ ان کو موقع نہ دیں آپ ان کو کھیلنے کے لیے جگہ نہ بنا سکیں یہاں پر جگہ بن سکتی تھی ان کی یہاں پر اگر آپ نے نہیں کھلایا زاہد محمود کو آپ نے اپنی انا کو تسکین دی آپ نے یہ کہا کہ جنا میڈیا میں پہلے خبر آگئی ہے اس لئے زاہد محمود کو ہم نہیں کھلائیں گے تو چلیں ٹھیک ہے لیکن اس پچھ کے اوپر ساجد کی بھی جگہ نہیں بنتی تھی میں ساجد کے بلکل بھی اگینس نہیں ہوں بہت ہی ٹیلنٹیڈ ہے سپنر ہے خیبر پختوں خواہ کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ وقتیں حاصل کی ہیں لیکن یہاں پر ساجد کو کھلا کر آپ نے کوئی دانش بندانہ فیصلہ نہیں کیا ہے یہاں پر آپ نے تابش کو رکھ کر کوئی بہتر فیصلہ نہیں کیا ہے یہاں پر تابش کو فائنل لائن اپ میں جگہ دی جا سکتی تھی 36 سال کے ہو گئے تابش اس سال اپنی 37 سالگیرہ منائیں گے اور تنویر احمد جو کہ پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فات بولا ہے ان کو بھی فرس کلاس کرکٹ میں کافی رگڑا لگا انہوں نے بھی جناب باگستان ٹیم کے ساتھ پورا انگلینڈ کا 2010 کا ٹور کیا پھر ان کو آپ نے ساؤت افریقہ کے خلاف شیخزیت کرکٹ سٹیڈیا مبودعابی میں ٹیسٹ ڈیبیو کرایا انہوں نے جناب آپ کو غلط ثابت کر دیا آپ نے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں چھے ویکٹ لے کر ٹھیک ہے کہ وہ آگے اس طرح اپنے کریئر کو نہیں لے کر چل سکے لیکن بہرحال آپ نے فرس کلاس کرکٹ کے ایک پورفارمر کو ریسپیکٹ تو دینا آپ نے فرس کلاس کرکٹ کے کارکردگی دکھانے والے کو کھلا کر اس کو موقع تو دے دیا یہی ہونا چاہیے فرس کلاس کرکٹ میں کیوں لڑکے کھیلتے ہیں فرس کلاس کرکٹ میں لڑکے کیوں پرفارمر کرتے ہیں اسی لئے پرفارمر کرتے ہیں کہ اگلی سیڈی پر اپنا قادم رکھیں اگلی سیڈی کیا ہے پاکستان سے کھیلنا آپ ان کو ریسپیکٹ تو دیں آپ ان کو موقع تو کھیلنے کا دیں اب آپ اگر زمبابوے کے خلاف تابش کو نہیں کھلا رہے تو ہم آگے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ جناب آپ موقع دیں گے تابش کو کیونکہ زمبابوے کے ٹیم اس وقت یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ جناب بالکل آپ کے سامنے پڑ گئی ہے لیکن اس ٹیسٹ میچ میں نہ سہی آپ نے اپنی آنا کی تسکین کر لی اگلے ٹیسٹ میچ میں آپ کو تابش کو دیفنیٹلی موقع دینا چاہیے اگر زمبابوے کے خلاف آپ تابش کو موقع دیتے ہوئے ڈر رہے ہیں اگر آپ تابش کو زمبابوے کے خلاف فائنل لائن اپ میں کھلاتے ہوئے ڈر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کی سوچ کے اوپر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جناب میں افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن تابش جیسا کھلاری جو ہے وہ ڈیزرف کرتا ہے تابش جیسا کھلاری جو ہے وہ ایک ٹیسٹ میچ کا پلئیر بننے کے لیے نہیں وہ اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ جس فاز بولر نے چھے سو کے لدبک فرس کلاس کرکٹ میں وٹیں حاصل کر رکھی ہیں آج تو آپ جس کھلاری کو پاکستان سے کھلا رہے ہیں بھائی اس نے ہزار رن نہیں بنائے ہوتے اس نے سو وٹیں نہیں لے رکھی ہوتی وہ پاکستان سے کھیل جاتا ہے تو تابش کا جناب اتنا حق تو بنتا ہے پاکستان کرکٹ میں کہ آپ اس کو موقع دیں کیا آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں کیا تابش کو موقع نہیں دینا چاہیے کیا تابش کو زمباوی کے خلاف سیکنڈ ٹیس مائچ میں ڈیبیو نہیں کرانا چاہیے بلکل کرانا چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ سوچ بچار کرے گا پاکستان کرکٹ بورٹ کا تینک ٹینک ان کو زمباوی کے خلاف موقع دینا چاہیے ان کو زمباوی کے خلاف سیکنڈ ٹیس مائچ میں فائنل الیون میں اتارنا چاہیے آپ کی رائے کا جناب میں منتظر رہوں گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یا ایو سنی کو اجازت دیجئے میں بلکل نہیں بولا ٹویٹر پر آپ کے سوالات ان کو اگلی ویڈیو میں ڈیفنیٹلی شامل کریں گے اللہ نکے پانے